پنجاب اور میں ہوں آپ کی مذبان رمشہ بطول ناظرین آج ہم ایگرو بیسٹ اکانومی پر مشتمل خطے جنوبی پنجاب کا ایک بار پھر سے نوہا پڑیں گے کاشتکار ہر دور میں پستا رہا ہے لٹتا رہا ہے اور مشکلات کا شکار رہا ہے اور اس نئے فلاحی دور میں بھی کاشتکار زیرہ تاب ہے ناظرین اس مرتبہ جنوبی پنجاب کی نہرے ایک مہینہ دس دن پہلے ہی بند کر دیں گئی ایسا کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا میاں صاحب ویلکم ٹو دس شو میاں صاحب کیا ہوا ہے یہ کیا کہیں گے اس پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ عموماً جو نہرے ہوتی ہیں ادھر پورے پاکستان میں عمومی طور پہ جنوبی پنجاب میں خصوصی طور پہ ان کی بندی اس وقت ہوتی ہے کیونکہ دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں عموماً بارشیں ہو جاتی بارشیں ہو گئی ایک دو چار دن کی جھڑی لگ گئی بارش ہو گئی اس کے بعد نہریں صفائی کے نام پہ بندی نہروں کی ہو جائے سردیوں میں ویسے بھی پانی کم ہوتا ہے ہمارے ڈیہ میں پانی کی ویسے ہی پھر لیتگر ہمارا جو خطہ ہے وہ تو جو خوشکسالی کا شکار ہے اور اس کے بارے میں تو جو آرمی دوروں کی ریپورٹ ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے کہ یہاں تو کہت ہے پانی کا پڑھ رہا ہے اور اس کو دور نہیں ہے دو چار سال کی بات ہے اچھا اب ہوا یہ ہوتا یہ ہے کہ پچیس دسمبر یعنی کہ کہلیں بیس دسمبر کے بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں نہریں بند ہوتی ہیں بل صفائی ہوتی ہے اور اس دنوں ڈیموں میں بھی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ جمع رہتا ہے اچھا اب کاشتکار کی کمپسیشن ہوتی ہے ان دنوں میں ایک تو جو بارش ہو جاتی ہے بارش سے کچھ کمپسیشن ہو جاتی ہے اور کچھ وہ ٹیول سے گزارہ کر لیتے ہیں اس مرتبہ نہری پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تقریباً پندرہ سولہ نومبر سے یہ نہریں بند ہیں اور ایک مہینہ تقریباً ہونے کو ہے بیچ دن ہونے کو ہیں اور یہ پورا مہینہ نہریں بند رہیں گی اور کاشتکار اس کی وجہ سے شدید وہ شکلات کا شکار اس لیے بھی ہے کہ گندم کی بوائی ہو رہی ہے اور گندم کی بوائی سے پہلے پانی اس کو تیار کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے حل اور زمین کی تیاری جو گندم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی زمین نرم تیار کی جائے گندم کے لیے کہ اگر سر پر پانی کا مٹکہ رکھے گھڑا رکھے بھرا ہوا گھڑا اس کو زمین پر پھینکا جائے تو وہ ٹوٹے نہ اتنی مٹی نرم ہو گندم کے لیے وہ ٹوٹے نہ پھر صحیح تیار ہوتی اس تیاری کے لیے پانی بھی درکار ہے اس تیاری کے لیے ظاہری بات اس کا حل بھی اس کا سارا اس کی لیولنگ ہر چیز اس کا کرنا پڑتا ہے اب صورتحار یہ ہے آپ ذرا وار فرمائیے کہ نہریں ساری بند ہیں عام آدمی کے لیے بند ہیں لیکن تین نہریں کھلی ہوئی ہیں ایک تو وہ نہر جو کہ محترم ہمارے جو محترم جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کی زمینوں کے لیے جس نہر سے پانی جاتا ہے اس کا نام ہے بہشتی ڈسٹی وہ اپنے پورے جوبن سے پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہیں اور ان کی زمینوں کو پانی مر رہا ہے لہٰذا ان کی زمینوں سے جو اور ان سے متصل اس نہر سے جو متصل جو اور کاشتکار ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسری جو نہر چل رہی ہے اس کا نام ہے ترپائی مائنر یہ مخدوم رشید کی طرف سے اور یہ وہ پانی ہے جو کہ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمد قریشی صاحب کی قادر پور راوہ اور اس علاقے میں جو زمین ہیں ان کے سراب کرتا ہے کرتی ہے نہر لہٰذا یہ بھی نہر کھری ہوئی ہے اچھا تیسری جو نہر رحیم یارخان میں جو مخدوم احمد محمود اور دیسرے جو ادھر جو مخدومین ہیں جترے بھی جو ان کی زمینوں کو وہ میاں والی قریشی ہیں اور آگے سارا علاقہ اور اس سے بجمال دنوالی جو ان کے علاقوں کو سراب کرتی ہیں وہ بھی نہریں چل رہی ہیں اس کا مطلب بند عام آدمی سے بند ہوگئی جو حکومت میں موجود ہیں جو حکومت کا حصہ ہے اور جو اقتدار میں ہیں ان کے لیے ستے خیر ہیں ستہر طرح کی خیر ہے ان کو ہر طرح کی فسیلٹیز ہیں ان کے لیے نہری پانی بند نہیں ہیں اور یہ میرٹ ہے آپ تصور فرمائیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا کہ کسان ہر دور میں لوٹا ہے کاشتکار کو ہر دور میں لوٹا گیا اور جو کبھی اس کو خاد کے نام پہ کبھی اس کو کاشتکاری کے نام پہ کبھی بیج کی آڑ میں کبھی اس کو لوڈ شیڈنگ کے چکر میں کبھی اس کو قیمت نہ ملنے کے جھرم کے آڑ میں بجائے ان کو فسیلٹیز دینے کے فسیلٹیٹ کرنے کے الٹا ان کو پرشان کیا جاتا ہے ایسے وقت میں نہرے بند ہیں دیکھیں اب بارشیہ بھی نہیں ابھی فورکاسٹ یہ ہے کہ کوئی دس دسمبر تک شاید بارشیہ شروع ہو اور یہ پچھلے پندرہ دن سے ٹیور چل رہے ہیں اچھا اوپر سے کیا ہوا اوپر سے ہمارے دھیاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ابھی بھی بعض علاقوں میں جو ہمیں رپورٹ ملی ہے وہ دس گھنٹے آٹھ گھنٹے گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے آٹھ سے بارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے اور کاشتکار کس مشکل کا شکار ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکیں جب اس کی پھوٹی اس کی کپاس آئی اس کی جب پھوٹی آئی فصل آئی اور باہر سے کپاس مگوا لی گئی اب اس وقت جو کپاس کا ریٹ چل جو اس کا روئی کا ریٹ چل رہا ہے وہ ہے نو ہزار روپے من اچھا اس کا سیدھا سیدھا فارمولا ہے مثلا چالیس کلو روئی جو ہے نا چالیس کلو جو پھوٹی ہے اس میں تقریباً دس کلو گیارہ کلو کے قریب جو ہے وہ بلولہ نکلتا ہے دس سے نو سے بارہ آپ لگا لیں سیف سائیڈ لے لیں باقی ساری اس میں سے کپاس ہے چھبیس کلو ستائیس کلو اٹھائیس بھی ہو جاتی ہے اتنی اس میں کپاس ہے اب آپ یہ ذرا اندازہ بتیسو میں اس وقت اپنی پوٹی وہ بیچ رہا ہے تو آپ اس کا حساب سیدھا سیدھا کر لیں اگر اسی حساب سے دیکھا جائے میاں صاحب پہلے یہ روئی والا معاملہ آ گیا اب یہ پانی والا معاملہ آ گیا ہر طرف سے کاشتکار ہر طرف سے کاشتکار لوٹ رہا ہے ابھی کیا ہے حقیقتا جو کاشتکار کا ریڈ بنتا تھا وہ بنتا تھا چار ہزار چار ہزار پانچ سو پانچ ہزار اوپے تک پوٹی کا ریڈ بنتا تھا کاشتکار کو میری کلکولیشنز ہے جو میں نے معلومات لی ہیں کاشتکار کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو رویہ کم ریڈ ملا ہے ایک نیا مافیا امر جو رہا ہے یہ تیسری قسم نکلا ہے یہ تیسری قسم کی یہ تیسرا مافیا ایک اور امر جو ہے یہ جننگ مافیا اب جننگ مافیا جو ہے وہ وہاں سے کتنے میں لے رہا ہے اس وقت جنر کمارا ہے اور خوب دھڑلے سے کمارا ہے کیونکہ اس کی بھی تنظیم ہے شوگر کین بالوں کی بھی یہ شوگر ملوں والے کی بھی تنظیم ہے اگر نہیں ہے تنظیم تو کاشتکاروں کی نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس میں جو کوئی نمائندے ہیں اول تو کمزور ہے ان کی آواز کمزور ہے اگر کوئی آغواز طاقت پکڑتی ہے تو آواز کسی نے کسی کے ساتھ مک مکا کر لیتی ہے آوازی ان کی دبادی ذکر اب کل بھی لاہور کا گھرا ہوا میں نے ایک مرد وقت ان کے ایک لیڈر سے پوچھا میں نے کہا یار آپ ملتان میں احتجاج نہیں کرتے لاہور جائے کرتے ہو وہ کہتا ہے جی لاہور میں سڑکے بلاغ ہوں تو پھر بھی تھوڑی سی سنی جاتی ہے وہاں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے ادھر ہم تین مہینے سڑک بلاغ کر کے بیٹھ رہے گا سنتا ہی نہیں لہذا اس لیے اٹرالیاں لے کے بسوں میں بیٹھ کے الہور جاتے وہاں تھے کل بھی وہاں ٹھوکر پہ اور اور کہی جگہ اب انہوں نے بلاغ کیا ہوا تھا ریٹ نہیں مر رہا ان کو آپ دیکھیں نا یہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جہانگی ترین صاحب حکومت کا حصہ نہیں ہے سیاست سے وہ ناہل ہو چکے ہیں لیکن ان کے لیے انتظامیابی بھی ہاتھ لیکن پروٹوکول سے ناہل پروٹوکول اسی طرح اچھا دیکھیں اور پھر ان پہ وہ الزام یہ ہے کیا سارسیدی سے انہوں نے پہ بہت سارے الزامات ہیں مال پہ ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں جن میں وہ ناہل ہوئے اور ان کو پورا پانی مر رہا ہے اور دوسری طواب مختلف ہمارے شاہ وحمد قرآہ صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کو ترپائی مائنر سے پانی مر رہا ہے ان کی زمینیں آپ دیکھیں اب باقی لوگوں کی زمینیں دیکھیں جب آپ کو پورا پانی ملے گا بلکہ میں آپ کو آر ایک بات ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ترلہ محمد پناہ سے جو نہر چلتی ہے جو جاتی ہے ادھر میاں واری قریشی ہیں اور جمعہ دین واری اور ان مخدوموں کے علاقے میں جی جی بالکل اگر وہ ہمیشہ جب بھی گنے کا سیزن شروع ہوتا ہے جب بھی بھائی شروع ہوتی ہے کسی بھی چیل کسی بھی فصل کی وہ اوور چلتی ہے اگر اس کی کپیسٹی آپ سمجھنے کہ چیلیس پر پرسنٹ کی ہے یا پچاس پرسنٹ کی ہے تو وہ ساٹھ پہ پچپن پہ چلتی ہے بعض کاتھ وہ کناروں سے پانی باہر آ جاتا ہے کیونکہ نوابین کو مختومین کو اور ان بڑوں کو کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ انہی لوگوں کی کھیتی ہے انہی کے لیے بنا ہے آدم آدمی تو پسنے کے لیے بنا ہے اس نے پسنا ہے وہ پستا جا رہا ہے پچھلے ستر ساتھ میاں صاحب ان میں بات کی تھی پچھلی حکومتوں کی وہ کاشتکار کی دشمن رہی ہے ان کو ہائلائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کاشتکار کی دشمن رہی ہے اپنے ادوار میں اپنے دوروں میں اس حکومت کی بات کریں تو یہ کیوں نہیں اس طرف دہان دے رہی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں حکومت کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب ہیں جن میں اخلاص ہے جو مخلصہ جو کچھ کرنا چاہتے اور ان کے پاس بھی وہی ٹیم ہے انہوں نے پچھلے دنے ایک کمیٹی بنائی سنتکاروں پر مستور وہ سارے وہی سنتکار ہیں کوئی اپٹما میں ہے کوئی شوگر انڈسٹری میں ہے کوئی کسی اور انڈسٹری میں ہے تو وہ تو وہی سب سے پہلے اپنے مفاد دیکھیں گے اس کے بعد کچھ اور چیز دیکھیں گے پلکل میاں صاحب ایسی بات ہے سب کے سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بریک لے لوں اس کے بعد واپس آئیں گے ناظرین وقت تک چھوٹی سی بریک let's take a break welcome back after the break ناظرین پرگرام جنوبی پنجاب میں ایک پر پھر سے خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہے تھے کاشتکاروں کی مظلومیت پر جی میاں صاحب وہی پر کنٹینیو کیجئے گا دیکھیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ تمام جو مافیاز بن گئے ہیں اور جو نیا مافیاز سامنے آیا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے یہ جو جننگ فیکٹریز انہی کے آئل ملے ہیں جننگ بھی انہی کے پاس آئل ملے بھی نہیں کیا یہ ایک نیا مافیاز سامنے آیا ہے تو یہ سارے مافیاز جتنے بھی ہیں خواہ وہ شگر کا ہو خواہ وہ اپٹما کے ہو لوگ ہوں خواہ وہ یہ ہوں یہ مل کے اگر کسی کو لوٹ رہے ہیں تو کسان کو لوٹ رہے ہیں اور کسان کا تحفظ کاشتکار کا تحفظ کس نے کرنا ہے حکومت نے تو حکومت کوئی بھی نہیں کر سکی میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہر اسمبلی میں کاشتکاروں سے تعلق رکھنے والے زمیدار طبقے سے تعلق رکھنے والے اتنے عراقین اسمبلی ہیں پتنیون کی زمانے وہاں جا کے کنگ کیوں ہو جاتی ہیں وہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں وہ کس بات سے ڈرتے ہیں اور کیا انہیں خوف ہے یا پھر ان کے ذاتی مفادات جو ہیں ان کو اجتماعی مفادات پر خوابی ہوگی ہیں دیکھیں اس وقت سب سے مضبوط اس خطے کی آواز جو ہے جہاں ہم بیٹے ملتان ڈویجن دو سب سے مضبوط آواز ہیں شاہ محمود قریشی اور جہان کی ترین سا ان دونوں کے لیے تو جناب نہریں چل رہی ہیں رحیم جاہ رہاں کی مضبوط آواز مخدوم ہے مخدوموں کے لیے بھی نہریں چل رہی ہیں لہذا یہ کیوں کسی عام آدمی کی بات کریں گے پھر ایرکشن کی آپ ایک دیکھیں یہاں دو رنگی آپ دیکھیں ان کی دو عمری منافقہ دیکھیں کہ ان کے لیے جو موگے بنتے ہیں نہروں میں ان کے پانی کے لیے اس کی ڈیزائننگ اور ہے عام آدمی کی ڈیزائننگ اور ہے ان کو پانی بھی زیادہ ملتا ہے ان کے موگے میں پانی بھی سپیڈ سے پھینکا جاتا ہے باقی عام لوگ کے لیے یہ اسی قسم کا چکر چل رہا ہے پیچھلے تیس چاریس سال سے کاشتکاری پٹ رہا ہے جب بھی مارا گیا کاشتکار مارا گیا کسی نے کاشتکار نہیں سوچا دعوے سب نے کیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پانچ ارب کا پیکج آیا وہ بھی کوئی خاد والے لے گئے وہ کوئی دوسرے لے گئے پھر پانچ سو ارب کا پیکج آیا لے گئے لے گئے یا پھر دے دیا گیا لے گئے لے گئے ان کو دے دیا گیا انڈریکٹ دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ نے کاشتکار کو پیسے تقسیم کرنے اس میں آپ کو فائدہ کوئی نہیں چند گھروں میں تقسیم کر کے آپ کو اچھا خاصا اس کا کوانٹم جو ہے وہ واپس مل جاتا ہے ڈیل ہوتی کہ اتنے دیں گے اتنے آپ پہلے ہی ہمیں دے دیں کوئی کام اس پاکستان میں بغیر ڈیل کے نہیں ہوتا یا ڈیل ہوتی ہے تو پھر کام ہوتا ہے ماضی کے لئے یہی ایکسپیریئنس ہے ابھی صورتحال کو تبدیل نظر لے کہ عمران خان مخلص ہے اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ لیکن ان کی ٹیم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا رہا پولیسی ہیں تو انہیں نے بنانی ہے پولیسی ان لوگوں نے تیہ کرنی ہے امپلیمنٹیشن انہوں نے کروانی ہے تو جنہوں نے پولیسی بنانی ہے جنہوں نے اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ سب کے سب اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں اپنے گروہی مفاد کو دیکھتے ہیں اکیلے عمران کیا کر دیں گے ہمارے وزیر عظم اکیلہ بندہ کیا کر سکتا ہے سسٹم ہے نا سسٹم کے ساتھ ہے نا اگر مخلص لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ کیا کریں گے یہی صورتہ آ رہی گے ملکہ صاحب وہی بات آگی نا اگر یہاں نیتوں سے تبدیلی آتی تو کب کی آ چکی ہوتی آ چکی کاشت دیکھے نا وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے کہ روئی آئی کپاس آئی تو کاشت کار کو پھر لٹ گیا ادھر سے سنتکار نے کیا کیا سنتکار نے پھر باہر سے دوبارہ کارٹر مگوالی سنتکار نے باہر سے روئی مگوالی اٹھالیس آف ریڈ چالیس بٹالیس آف ترتالیس آف گر کے بتیس آف اکتیس آف تین ہزار پہ آ گیا اچھا نہیں ریڈ کم ہوا تو جنرل ہر ایک کو فائدہ ہے نہیں ہے فائدہ تو کاشت کار کو نہیں آئی پندرہ دن آئی کتنے دن اوپر ہو گئے آئی بائیس تیس دن اوپر ہو گئے چوبیس دن اوپر ہو گئے گرنے کی فیکٹریاں نہیں چل رہی کاشت کار لے کے بیٹھا ہوا لہٰذا جو بھی آئے گا جب تک شگر مافیا کے لوگ جب تو ایٹما کے لوگ ان کی آواز اسمبلیوں میں پھر ان کی زیادہ آواز مضبوط ہے ہماری بیروکریٹسی میں ہماری انتظامی افسران جو بیروکریٹس ہیں بیروکریٹس ان میں ان کی لوگی سب سے مضبوط لوگی اب تو یہ صورتحال ہے کہ بہت سے سرد کاروں کی بچوں کی شادیاں بیروکریٹس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں ان کے گھروں میں ہوئی ہوئی ہیں لہٰذا یہ ایک نیا خاندان ایوال ہوئا ہے کس قدر سٹرونگ ہے میاں صاحب یہ سنکر اتنے سٹرونگ ہیں کہ اس کا عام آدمی تصور نہیں کر سکتا لہٰذا وہ ایک دوسرے کا مفادات کا تفض کر رہے ہیں یہ سب کچھ سنکر اور جانے کاشتار کو کب انصاف ملے گا یہ تو میاں صاحب وقت ہی بتائے گا آگے بڑھتے ہیں ناظرین ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے ملتان میں کام شروع کر دیا ہے سائبر کرائم کی شکایات کے حوالے سے خطاب مشہور ہو چکا ہے دن بدین اس میں جو ہے جو کرائم ہے سائبر کرائم اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بجائے کم ہونے کے ابھی ملتان میں ایک ونگ کھلا ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے اس پر بات کریں گے کیونکہ تحال تو موبائل پر بلیک میلنگ کے جو ہے بہت سی اس کی شکایات محصول ہوئی ہیں میاں صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ جی یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے اس خطے میں بہت سے گینگ آئی سے نہیں پچھلے دس بارہ ساتھ سے کام کر رہے ہیں ایک گینگ اوبارو ڈہر کی گھوٹ کی سندھ سے اپریٹ کرتا ہے اس گینگ میں کچھ لوگ ہیں جو لڑکیوں کی آواز نکالتے ہیں بہت اچھی لڑکیوں کی آواز وہ نکالتے ہیں میاں صاحب ایسے ایسے وائس چینجر آگئے ہیں ہاں وائس چینجر بھی تو آگئے لیکن یہ یہ تب سے یہ گروہ ایکٹیو ہے جب وائس چینجر بھی نہیں تھا اچھا وہ کیا کرتے ہیں وہ لہور میں کسی تاجر کا نمبر لے لیا کسی فیصل آباد کے بندے کا نمبر لے لیا کسی ملتان والے کا نمبر لے لیا اس سے پھر بات کی اس کو ٹرپ کیا دو دو تین تین ملنے اس سے باتیں جاری رکھی پھر اس کو بہانے سے رحیم جارخان بلایا سندھ میں نہیں بلایا کہ رحیم جارخان اس کو بلایا رحیم جارخان آئے بس میرا وہ بندہ بچارہ قسمت کا مارا چل پڑتا ہے جی لہور سے فیصل آباد سے پنڈی سے جنگ سے یہ رحیم جارخان پہنچتا ہے آگے جو اڈریس ہوتا ہے اس اڈریس میں پہنچتے ہیں وہ دبائی دی وہ وہاں دھر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو لوٹا جاتا ہے پھر اس سے جو پیچھے لوگ ہیں وہ ہوا ہو جاتا ہے پھر پیسے مگوائے جاتا ہے اچھا بندے شرم کے مارے کسی کو بتاتی بھی نہیں کوئی کروڑ دے کے آتا ہے کوئی دو کروڑ دے کے آتا ہے کوئی پچاس لاکھ دے کے آتا ہے دس لاکھ جس جتنی جس کے حصیت ہے اس قسم کے گینگ ایک دو پکڑے گئے لیکن پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں دو مہینے چھ مہینے چار مہینے اس کے بعد زمانت ہو جاتی پھر وہ دوارہ کام شروع کرتے تھے کیونکہ پولیس نے بھی تو انہیں فسیلیٹیٹ کرنا ہے انہیں سے رزق پولیس کا وہ بستہ رزق انہیں سے ہے بڑی پریس کام حاصل ہوئی تھی رحیم جارخان میں کہ جناب ہم نے گینگ پکڑا جو اس طریقے سے بلیک مل کرتا تھا لوگوں کو بلا کے اغوا کر لیتا تھا مہینے صاحب یہ ہماری پولیس کب صدرے گی پولیس نہیں صدر سکتی ابھی ملتان میں ایف آئیے والوں نے ایک سائبر کرائم ونگ بنایا ہے اور سائبر کرائم ونگ میں دیکھیں کتنی عبادی یہاں کی کمز کمز پانچ سے چھے کروڑ کی عبادی سکتے کی اور اس ونگ میں ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جی ٹوٹل اس ونگ میں سات لوگ ہیں جن میں ایک اسسٹن ڈائریکٹر ہے تین انسپیکٹر ہے سب انسپیکٹر اور تین کانسٹیبر ٹوٹل سات لوگ اور یہ سات لوگ ان کو ڈیل کریں گے تیرہ آزلا کیوں یہ ڈیل کرتے ہیں یہ سات آزلا میاں صاحب یہ کافی ہے اتنی تعداد ان کی کچھ بھی نہیں یہ تو ایسا ہی اچھا پھر آگے سنیں ابھی تک حکومت کی آپ اس پنجاب حکومت آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ سائبر کرائم ونگ کھل گیا ٹھیک ہے جی فیڈر حکومت کا اندازہ لگا لیں اس کی عدالت کہاں پہ ہے لاہور میں اگر یہاں کو کیس ریجسٹرڈ بھی ہوتا ہے ثابت بھی ہو جاتا ہے تو پھر مدعی کو بھی اور ملزمان کو بھی سزا وہ مقدمے کی پیروی کے لیے ہر دس دن بعد تریخ پڑتی ہے ہر بیس دن پر پڑتی ہے یا مہینے بعد پڑتی ہے اس کو جانا لاہور ہی پڑے گا کیونکہ عدالت سائبر کرائم کی سر وہ لاہور میں ہے ابھی تک یہاں عدالت اسٹیبلش نہیں ہے میاں صاحب کیا سمجھتا ہے یہ صرف فورمالٹی پوری کرنے کے لیے ادارہ کھولا گیا فورمالٹی اچھا پھر اگلی بات جو یہاں سات لوگ ہیں وہ بھی ایف آئی ایزے ٹرانسفر ہو کے تو آگئے ابھی انہیں سائبر کرائم کی کوئی تربیت لیں کوئی ان کے پاس ٹرانسفر نہیں ہے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے تو جیسے آپ نے خود کہا جب وہ آگئے ہیں وائس کو تبدیل کرنے کے حالات آگئے ہیں وہ پورے سافٹ ویر آگئے ہیں تو اب اس کو وہ کیا کرے ہیں اچھا ہی لاو جی کیس پون سے پھر آگے چلے اس سے آگے چلے ہوتا کیا ہے مزفر گھڑ میں میں نے ایک خبر دی ایک واقعہ ہوا وہ جو خواتین غریب خواتین بچاری جو جاتی ہیں اس کے لیے بے نظیرز کارڈ کے لیے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپیاں دیتی ہیں اچھا ان سے کیا پوچھا جاتا ہے اچھا بی بی یہ تمہارا آئی ڈی کارڈ ہے اچھا یہ نمبر ہے یہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے تمہارے شوہر کا نام کیا ہے اب یہ برکل irrelevant question ہے اس سے ماں کا نام بھی پوچھی رہا جاتا ہے اور شوہر کا نام بھی پوچھی اور وہ لکھ لیا جاتا ہے پھر اسی آئی ڈی کارڈ کے اوپر سم بھی ایشو ہو جاتی ہے ماں کا نام بھی آ گیا جو تین چار کوئریز ہوتی ہیں جو ان کوئریز میں سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی آپ کا نام شناختی کا نمبر بتا دیں اپنی والدہ کا نام بتا دیں والدہ کا نام بھی انہیں پتا ہے کوئی بھی خاتون فون کر کے جائے وہ سم لے لیتی ہے باقی بائیو بیٹر کا حال ہے کوئی نہیں آپ کوئی بھی بندہ لگا دیں وہ جو سسٹم ہے نا سارا اس میں ابھی بہت سارے خلاہ ہیں بہت سارے اس میں کمزوری ہیں میرے صاحب ایسا یہ بلکل ایک 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 آئی ڈی گارڈ پر ایک ایک اس پر بہت ساری سیمیں جو ہیں اس کا اندراج ہوا ہوا ہے یہ دیرہ غازی خان میں بھی ہوا یہ مظفر گارڈ میں بھی ہوا تو لہٰذا ابھی تو سائبر کرائے مین کے حوالے سے بہت ہی شکایات ہیں ٹھیک ہے میرے صاحب اس پر بات کریں گے کہ شکایات کتنی زیادہ ہیں اور ناظرین یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریکہ کہیں مجھ جائے گا کیپ واتچنگ جنوبی پنجاب ویلکم بیک آفٹر در بیک ناظرین بات کر رہے تھے ہم سائبر کرائیم ونگ کے حوالے سے جی میرے صاحب وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا ہمیں بات کر رہا تھا رحم مظفر گارڈ کی پھر اس کے بعد ڈیرہ غازی خانوں نے بھی شکایات آئی ہیں اس قسم کی شکایات خانے وال سے بھی آئی ہیں کہ جو بینظیر انکم سوٹ پرورم اور مختلف جو پرورم خواتین جو جاتی ہیں ان سے ماں کا نام پوچھ دیا جاتا ہے پھر ان پر سمیں نکلوا دی جاتی ہیں وہی سمیں اس طرح کی نکلی سمیں جن کا پیچھے کوئی رکارڈ نہیں تو وہ پھر استعمال ہوتی ہیں اس لوگوں کو بلیک میل کرنے میں لوگوں کو دھمکانے میں یہ سارا یہی نیٹورک چل رہا ہے اب ہوتا کیا ہے ایف آئیے کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ابھی تک ملتان میں صرف سات آفیسر لگے ہیں سنا ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے کوئی کرائے پر دفتر لیا ہے ابھی ان کے پاس نہ تو لیب ہے کسی بھی قسم کے کوئی ان کے پاس آلات نہیں ہے جو ڈیٹیکٹ کر سکیں جو پتہ کر سکیں جو تفتیش کر سکیں جو ساؤنڈ کو دیکھ سکیں ساؤنڈ کی کوئیلٹی کو دیکھ سکتے جو سافٹ ویئر کو ڈھون سکیں گے یا چینج والا لگایا ہوا ہے اس کے بعد ان کے پاس گاڑی تک نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا پولیس سے کبھی ابھی تو پولیس بس گاڑیاں آ گئیں ورنہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی واردات ہوتی تھی وہ اپنی گاڑی کرائے پر لیتا تھا پولیس والوں کو لے کے جاتا تھا اب بھی دہاتوں میں یہی ہوتا ہے ایف آئیے میں کم از کم اس طرح کے کام نہیں تھے ایف آئیے میں جس لئے درخواست دینی ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے میرے ساتھ یہ سائبر کرائم کے واردات ہوئی اس کو پھر فیسلٹیز خود ارنج کرنی پڑتی ہے گاڑی خود ارنج کرنی پڑتی ہے سارے انتظامہ خود لینے پڑتے ہیں اور اگر خدارہ خاصتہ مقدمہ درج ہو گیا تو پھر اس کو مقدمے کی پیروی کے لیے لہور جانا پڑے گا کیونکہ ملتاں میں ابھی تک عدالت اسٹیبلش نہیں ہوئی ایک کو نہیں جا سکے گا ایک کو نہیں جا سکے گا تو بات ختم بات ختم ویلکم بیک آفٹر در بیک ناظرین بات کر رہے تھے ہم ایف آئیے کے سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے جی میاں صاحب وہی سے کنٹینیو کیجئے گا ہا تو میں بتا رہا تھا کہ ابھی تک دیکھیں سات چوٹر لوگ وہ کچھ بھی نہیں ابھی تک کر سکے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جھگیوں میں اڈریس بھی کوئی نہیں جھگیوں میں لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ٹیلی فون جاتے ہیں جی ہم فلاں بینک سے بور رہے ہیں فلاں ادارے سے بور رہے ہیں بین کی نظیر سکیم سے بور رہے ہیں فلاں موبائل کمپنی سے بور رہے ہیں اور آپ کا یہ نام نکلا ہے ایک در میری ملازمہ کا ٹیلی فون آگیا صاحب جی مجھے پیسے چاہیے فوری طور پر میرا کہتا ہے یہ اٹھتیس ہزار روپے کا یہ نام نکلا ہے تو میں نے آٹھزار جمع کرنا ہے میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے کیا ہو گیا تمہیں نہیں میرا یہ نام نکلا ہے اچھا میں نے اس کو بڑا سمجھایا اس بچاری نے اس کے باوجود کسی سے پکڑ کے آٹھزار جمع کروا دیا اس کے بعد نہیں ہوتی روتی میرے پاس دوسرے وہ تو نمبر ہی باندھ ہو گیا وہ تو فون ہی نہیں سنتے وہ نمبر بلاغ کر دیتے میں نے کہا جب میں نے تمہیں بی بی منع کیا خدا کا خوف کر یہ جال سازی پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ لٹ چکے ہیں اور ابھی تک اتنے بڑے بڑے ادارے عربوں کروڑوں روپے کے سازوں سمان کیا کیا ان کے پاس نیٹورک کو ٹریس کرنے کا سمان ہے ابھی تک یہ کام نہیں رکھ سکا یہ ہے سائبر کرائم سب سے بڑا جگیوں میں لوگوں نے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے وہیں پہ فون رکھے ہوئے اور پتہ لگتا ہے جناب ماسی بختوں کے نام پہ فون ہے اور وہ جناب جتوئی میں بیٹی جس کو پتہ بھی نہیں اس کا صرف بینظیر انکم سپورٹ کا کارڈ بنا ہوا ہے اور اس کارڈ کا شناختی کارڈ نمبر وہ لیتے وہ کہیں پہ چل گیا اور سمیں نکلی ہی ہیں اور کارڈ ہو رہے ہیں آج تک یہ ٹریس نہیں ہو سکا دن میں یہ گروہ ملتان میں بھی ہے یہ گروہ ایک فلاڈیجیوں کا ٹوپا ٹیکس میں کام کر رہا ہے ایک خیر بو ٹامے حوالی میں ایکٹیف تھا ایک سادکہ آباد میں ایکٹیف تھا ایک جھنگ میں ایکٹیف تھا لاہور کے علاقے بھائی بھیرو میں جیسے پھول نگر کہتے وہاں ایکٹیف تھا منڈی فیض آباد کا علاقہ وہاں ایکٹیف تھا لاہور میں لاہور کے اردگیت کم از کم چار سے پانچ تھے اور ملتان میں کئی ہیں جو فون کر رہے ہیں میرے صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا غربت بھی اس کا ایک ریزن ہے لوگ راتوں رات امیر ہونے کا سوچتے ہیں نیک ہے جی شارٹ کٹس اس کا ریزن ہے ہر بندہ سمجھتا ہے میں مجھے محنت نہ کرنی بڑے کوئی شارٹ کٹ ایسا جگار لگے یہ پرچیاں خریدنی یہ فران خریدنا یہ سارا کوئی کرنا کرکٹ پہ جب کرکٹ شروع ہوتا ہے کتنا جوا ہوتا ہے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تو یہ صورتحال ہے جب اس لیول پہ یہ پہنچا ہوا ہو لوگ فون کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رہیم یار خان میں گینگ ہے اور وہ ایکٹیو کبھی پکڑے جاتے پھر وہ زمانت میں باہر آ جاتے پھر دوبارہ خام شروع کرتے کیونکہ وہیں ڈیل ہوتی کیس کمزور درج ہوتے ہیں لوگ پیر بھی نہیں کر سائے تو کوئی عزت کمارا نہیں بولتا کوئی کسی وہاں صاحب سے چپ کر جاتا ہے لوگ کہیں گے یار اس نے کیا عرکت کی پیسے دے کے آ جاتے اور ایک دو چار نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بندے لٹ چکے ہیں لیکن کوئی سامنے آنا ورہا نہیں لاکھوں بندے لٹ چکے ہیں اور صحیح بھی کہیں ونگ میں ابھی کچھ بھی نہیں ابھی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں بس ایک ونگ بن گیا ونگ بن گیا بھئے اس کو ایکٹیو کرو لوگوں کو ایک ہاتھ میں دینے کے لیے بھی دلانے کے لیے کی کام ہو رہا ہے تمام آلاد دیں تمام سہولیات دیں تاکہ کوئی نے وہ کام شروع ہو لہٰذا لوگ آس خود ہی کہیں ڈیل ہوتی ہے کوئی فون آ گیا کسی کے ساتھ کسی نے پیسے دے دی ہے پکڑ پکڑ کے دے دی ہے فراڈی ہے آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے بینک آکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں سارا سلسلے چل رہے ہیں لیکن کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں یہاں تو یہ ہے کہ وزیراعظم کی سکیم کے نام پر لوگ لوٹے گئے لوگ وزیراعظم کی سکیم کے نام پر لوٹے گئے لوگ حساس آداروں کے نام پر لوٹے گئے اب جب دیکھیں جرد دیکھیں فراڈیوں کی چھوٹے ساری بات جرد دیکھیں کہ ان کی اتنی جرت ہے کہ وہ حساس آداروں کا وہ ایف آئی اے کا اور دیگر آداروں کے بھی نام لے لیتے ہیں اور نام لے گئے یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ سورتے ہیں چلیں میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں ذکریہ یونیورسٹی کے ویڈیو سکینڈل کے بارے میں جس میں سرائیکی ڈپارٹمنٹ کی سٹوڈنٹ مرجان امین نے اسی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر اجمل مہار اور ایک طالب علی رزاق قریشی پر جو ہے گھنانے الزامات آئیت کیے تھے اب ڈیل کے نتیجے میں اس کیس کا ڈراؤپ سین ہو چکا ہے ناظرین اب اس میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس پر بات کریں گے میاں صاحب اس سے آگاہ کیجئے گا اتنا بڑا کیس اور نتیجہ زیرو کیا ہوا ہے جی آج اس کی پیشی تھی دو دن پہلے تو ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے کہ وہ تو مرجان پھر پیش نہیں ہوئی اس نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے ان کو ماف کر دیا یہ سٹیٹ اس میں یہ سٹیٹ کیس ہے سٹیٹ اس میں انوالو ہے لہٰذا وہ ماف کریں نہیں سکتی اب ہم نے پھر بعلومات نہیں پہلے یہ پتا چلا کہ وہ بہاولپر میں ہے وہاں سے بھی نہیں اب مجھے آج یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہے جتنا اس کو وہ ڈیل کے نتیجے میں پیسے ملے اس کے والد جو ہے امین جوئیہ میں پہلے ہی پتا تھا کہ ڈیل ہو جانی ہے امین جوئیہ نے اسلام آباد میں جا کے گھر رہے لیا وہ آئے نمبر تبدیل کر رہی ہے ابھی جج صاحب نے پھر یہ کی ہے سی پی او کو انہوں نے نوٹس دیا ہے انہوں نے کہا کہ سی پی او صاحب اس کو پندرہ اگر اپنا دسمبر کو پندرہ دسمبر کو پیش کریں اگر پیش نہیں کرتے خود عدالت میں آگے پھر حاضر ہوں اور آگے بتائیں اب وہ پیش ہو جائے گی لیکن عدالت اب خط اسی بنیاد پہ انہوں نے ایک درخواست دی ہے علی رضاہ جب ملزم تھا اسی ویڈیو سکینڈل کا اور ساتھ وہ پروفیسر شرم آتی ہے پروفیسر کا نام بھی لیتے وہ اجمل مہار صاحب انہیں شرم نہیں آتی وہ تو انتہائی ڈھٹائی سے اسی طرح ڈپارٹمنٹ میں آتے کہ میرے کیا کر لیا جیل میں رہا ہے کوئی عزت دار آدمی ہوتا کوئی دوب مرتا لیکن وہ تو بڑی عزت سے پھر رہا ہے بڑے تمتراغ سے وہ تک کہتا کیا کر لیا میرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں حیاء نہیں پھر وہ جو چاہے کرتا پھر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن میں حیاء ختم ہو گئی ہے جن کی آنکھا پانی مر گیا ہے جن میں خیرت مر چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ مطمئن ہو کے سو کیسے جاتے ہیں میاں صاحب دیکھیں میں بات سولے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر دیتا ہے پھر یہ وہ ہیں جن کے دنوں پر موہر لگ جاتی ہے ضمیر سو جاتا ہے ان کا ہمیشہ دنوں پر موہر لگ جاتی ہے ان کو پھر یہ گندگی میں رزق ڈھونڈتے ہیں یہ ہمیں یہ پھر اسی حسار میں قید رہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دھدکار دیتا ہے یہ دھدکارے ہوئے لوگ ہیں اور یہ اسادزہ کے طبقے میں اس طرح کے لوگ ہونا شرم نہ کر کسی معاشرے کے لیے یہ بہت بڑی شرم کی بات اور کیا گرانٹی ہے کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیا سیکیور پیل کریں گے اب انہوں نے سی پی او کو نوٹس دیا ہے سی پی او سے کہا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے بلا زمانت بلند گرفتاری مرجان کے جاری ہو چونکہ اس کو گرفتار کر کے پیش ہو اور اس سے پیشلی ایک دو پیشلی تاریخوں پہ مرجان جب عدالت میں آئی تو وہ ملزم علی رضاق کے ساتھ اسی ملزم کے ساتھ آئی جس پہ اس نے زیادتی کا الزام دکھا ہے جس کا اس کی ویڈیوز موجود تھی اور پھر ستر سے زیادت ویڈیوز تھیں اس کے موبائل میں پہلا کلوار تو کیا جو ویمن کرائسس سینٹر کی انسپیکٹر نے وہاں کے ڈی ایس پی نے انہوں نے اچھی خاصی انہوں نے کرپشن اس میں کی اس نے سارا کوئی ڈیویڈ کر دیا اس سے پہلا جو ایس ایچو تھا اپنا اس کا ہلپا والا اس نے سب کوئی ڈیویڈ کر دیا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے اور اسی طرح ہوتا رہا ہے اس کے بعد بعض میشنے پیسے نہیں دیئے یہی ہوتا ہے میں نے بہت پرانے مجھے یاد ہے یہاں کے ایک وقیر تھے مہتان میں بڑے سینئر وقیر تو میں نے پوچھا اس خطے میں وقالت کیسے چلتی ہے ہسپڑے کہاں نے کہ وقالت اس خطے میں نہیں چلتی بھائی یہ تو دو جب زمیندار آپس میں لڑتے ہیں تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور عدالتوں میں ہم افیس سے مقدمہ چلنے شروع ان کے مفادت مل جائیں تو ان کے ڈیرے پہ بیٹھ کر لوگوں کی صلاح ہو جاتی ہے یہی مقدمہ تھا یہی سارا کچھ یہی کلچہ رہا ہے اس خطے میں تو یہی ہو رہا ہے اب کتنا کیس اٹھایا آپ نے بڑی فائٹ کی اور میں نے آپ یقین کی جئے گا میں نے زیاد صاحب کو پہلے ہی کہا تھا زیاد صاحب نے اس پر پروگرام کیے اور انہوں نے بقیدہ گورنر سے میں ملا گورنر فیق رجوانہ سے اور آپ اندازہ ہیں گورنر پنجاب آپ کتنی بڑی اسامی کتنا بڑا نام میں نے تمام ویڈیو دکھائی توبہ توبہ یہ تو بھی ایسا بڑی خوفنا چیز ہے میں ایکشن لیتا ہوں ایکشن کیا لیا اسی یونیورسٹری سے مراہد لے لی اپنے بندے ایڈجسٹ کروا لیے بیٹے کے لیکشن کے لیٹر وہاں سے جاری کروا لیے جی بیال صاحب ہمارے پاس وقت بہت کام ہے کارنلی اس کو کنکلیوڈ کیجئے گا جلدی سے تو یہی صورتحال ہے اب دیکھیں پندنا تریخ ہے پندنا دسمبر کی پیشی ہے کیا بانتا ہے پھر اس میں بات کریں گے لیکن ابھی تو یہی ہے ایک لحاظ سے اس نے فائٹ کرنے کی کوشش کی مرجان نے مرجان نے کوشش کی لڑنے کی لیکن پھر آخر میں ختم جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جنوبی پنجاب آپ نے دیکھا سنا ہم نے بہت سارے مسئلے اس میں سائبر کرائم کے حوالے سے بات ہوئی بات ہوئی ذکر یونیورسٹری کے ویڈیو سکینڈل پر بات ہوئی مرجان کے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہماری حکومت سے یہ التجاہ ہے یہ گزارش ہے ہماری کہ صرف قانون کو کاغذ تک محدود نہ رکھا جائے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کی جائے جی ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ